بیوٹی ڈالل میں ہوں ڈاللی تو گائز کیسے ہو آپ سب آئی ہوپس کہ آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے گائز تو گائز کل کا جو بلوگ ہے وہ میں آج پھر سیری سٹارٹ کرتی ہوں اور کل جو ہے میں نے آدھی بلوگ میں اینڈ کر دیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں تو آج کا جو بلوگ ہے وہ فل بوچ کریے گا اور لاسک دیکھئے گا کیونکہ بہت مجھے آنے والا ہے اور بہت ہی زیادہ ایک انٹریسٹنگ ویڈیو ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں ہوں میری ممی ہے میرے بچے ہیں آج تو گائز میں اپنے بچوں کو بھی لے کے جاری ہوں جو کہ میرے ہزبن جو ہے وہ گھر پہ نہیں ہے وہ گئے ہیں اس لئے مجھے اپنے بچوں کو بھی لے کے آنا پڑا اور ممی بھی ساتھ نظی بننا تو میں بچوں کو چھوڑ آتی اور جب بھی میں اپنے چھوٹے والے بیٹے کو ساتھ ملاتی ہوں شرے کو تو تب مجھے بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے گھومنے کے لئے اور آج گھومنا نہیں ہے گائز آج تو ہونی ہے بہت زیادہ خریداری کیونکہ مجھے جانا ہے جیسے میں کئی بار کہہ چکے ہوں کہ مجھے اپنے گھر جانا ہے تو میں سوچا کیوں نہ میں آج ہی سارے کام نپٹا دوں اور آج کیا کیا لینا ہے وہ آپ کو end میں پتہ چل جائے گا اور ویڈیو لاس تک دیکھئے گا گائز بہت زیادہ مجھا آئے گا میں آپ کو بار بار بول رہے ہو تو گائز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سب لوگ آ گئے ہیں ہم مارکیٹ اور میرا جو بھائی ہے وہ ہم لوگوں کو شاپنگ نہیں کرے تھا وہ کبھل ہم لوگوں کو چھوڑنے کے لئے آیا تھا اور مارکیٹ میں بہت زیادہ بھیڑ تھی ہمیشہ کی طرح تو ہم لوگوں کو لیٹ ہو گیا تھا اور جام میں ہم لوگ فرض گئے تھے لیکن اندر جو ہے وہ بھیڑ اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن ہم لوگوں بہر آدھا گھنٹہ لگ گیا تھا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ فرض جاتے ہیں تو ایسا ہی سائد آج بھی تھا لیکن ہم لوگ سمیہ سے نکلے تھے کیونکہ ہم لوگوں کو جاتا تھا کہ زیادہ خریدداری کرنی ہے تو رات نہ ہو اس چکر میں ہم لوگ سمیہ سے نکل آئے تھے اور ممی میری جو ہے وہ بہت دیگا مارکیٹ آتی ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوا ہم ہی لوگ آتے ہیں لیکن ممی جب آتی ہے جب ممی کو کچھ سپیشل خریدنا ہو یا کسی کو دلوانا ہو تو وہ چیز ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر مارکیٹ میں زیادہ بھیڑ نہیں تھی اور شاید میں یہ ہی کہوں گے کہ ابھی گرمی بہت زیادہ ہے تو اس لیے لوگ باگ خریدداری کھمی کر رہے ہوں تو اس مارکیٹ میں بہت زیادہ بھیڑ رہتی بہت زیادہ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہم لوگ دوپہر میں آئے تھے تو دوپہر میں آگا بھی کام آتا ہے اور سام کو بہت زیادہ آتا ہے تو وہ چیز ہے موسم تو خیر آج ٹھیکتا زیادہ دھوپ نہیں تھی اس لیے ہم لوگ جندی آ گئے تھے گھر سے قریبا ہم لوگ چار بجے نکلے تھے اور یہاں پر کبھی میں میں لے لے رہی تھی اپنے چھوٹے والے بیٹے کو کبھی میری بھتیجیاں لے لے رہی تھی تو اس پرکار سے ہم لوگ کام چلا رہے تھے کیونکہ واقعی میں تھک جاتے ہیں گرمی میں کچھ جلدی تھک جاتے ہیں اور یہاں پر خریدداری جو ہے گائد ہم لوگ نے سٹارٹ کر دی تھی جب بھی میری بھتیجیاں آتے ہیں تو خریدداری کچھ جادہ ہی ہو جاتی ہے آپ لوگوں نے پہلے بھی بلوگ دیکھے ہوں گے اور آج بھی گائد بہت زیادہ خریدداری کی تھی ہم نے لیکن ہر چیز کا ہم لوگ ویڈیو نہیں بنا پائے ہیں ایسا ہو جاتا ہے کہ ویڈیو بڑا نہ ہو جائے اس لیے میں شورٹ میں ہی دکھا دیتی ہوں لیکن آج جو ہے میں آپ کو سب دکھاؤں گی کہ ہم لوگ نے کیا کیا خریدہ ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب ہی بہت زیادہ خوشتے ہیں کیونکہ جو خریدداری ہے وہ مجھے کرانی تھی بھتیجیوں کو اور ممی کو بھی کرانی تھی ممی جو ہے وہ مجھے خریدداری کرانے کے لیے آئی تھی اور مطلب بھتیجیوں کے لیے بھی آئی تھی اور کیا کیا لیا ہے ہم لوگوں نے وہ تو آپ کو گھر پہ جا کے میں بتا پاؤں گی کیونکہ بہت جلدی پڑی تھی ہم لوگوں کو جلدی جلدی لینا تھا اور بچے ساتھ میں تھے تو بہت زیادہ ناتک کر رہے تھے اور یہاں پر ہم لوگ گھر لوٹنے لگے ہیں سامان سارا لے لیا تھا جو جو ہم لوگوں کو لینا تھا اور رات گھر بہت زیادہ ہو گئی تھی ہم لوگوں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ اتنی رات ہو جائے گی پھر بھی مارکیٹ میں واقعی میں سمیں تو لگتا ہی ہے یہ تو فیکٹ ہے اور مجھے تو بہت زیادہ ہی لگ جاتا ہے میں جب جب سوچتی ہوں کہ میں گھر جلدی پہنچ جاؤں اس دن مطلب جلدی کی بجائے مجھے دیر ہو جائے گی تو یہاں پر ہم لوگ اپنے گھر کے لیے نکل آئے ہیں اور سامان مطلب کچھ بھی ایسا نہیں رہ گیا تھا سب چیزیں ہم لوگوں نے خرید لی تھی تو آج جو ہے ایک طور سے فری ہو گئی تھی مارکیٹ سے اب مجھے کوئی بھی ایسی چیز نہیں لینی ہے جو کسی پریشر یا دواب سے لینی پڑے کیونکہ ابھی ایسا رہا کہ مجھے ہاں یہ لینا ہی ہے لیکن اب سارا سامان لے لیا ہے تو اس طور سے اب من ہوگا تو میں لوں گی نہیں ہوگا تو کوئی ضروری نہیں ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ آگئے تھے گھر اور یہ ہے سارا سامان جو ہم لوگوں نے خریدا ہے اور ممی آکے بلکل تھک گئی تھی بہت زیادہ اور ویسے ممی کو ہم لوگ اسی لیے لینی جاتے ہیں کیونکہ ممی کو بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور ممی کے چینلز پہ ہی تھکاوٹ دیکھ رہی تھی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرا جو بیٹا ہے وہ بھی تھک گیا تھا اور یہ میری جو بطینیاں ہیں یہ بہت خوشتیں ان کو مارکیٹنگ کرنے ہم بہت زیادہ مجھا آتا ہے اور مجھے بھی آتا ہے تو یہاں پر ہم لوگوں نے باہر تو کچھ کھایا نہیں تھا کیونکہ آتے سمیں میں نے آپ کو ٹائمنگ دکھا دی صبح نو ہو گیا تھا لوٹتے لوٹتے ہم لوگوں کو رات ہو گئی تھی صبح نو بج گیا تھا گھر پہ آتے آتے تو ہم لوگ اگر باہر کھاتے تو اور لیٹ ہو جاتے اس لئے ہم لوگ پیک کرا کے لے آئے تھے اور ہم لوگ زیادہ کچھ نہیں لائے تھے کے بعد دہی بڑے اور ٹکی لے کے آئے تھے اس کے بعد گائز میں نے تھوڑا سا ریسٹ کیا چینج وغیرہ کیا اس کے بعد بھابی نے بنائی چائے اور ہم لوگوں نے چائے تھی کیونکہ سوچا کہ سامان جو ہے وہ بادی میں سب کو کھول کے دکھائیں گے جب ہم لوگ تھوڑا سا ریلیکس کر لیں گے تو جب تک میں چائے نہیں پیتی ہوں تب تک مجھے لگتا ہی نہیں ہے کی ریلیکس ہوئی ہوں کیونکہ گرمیوں چائے سردیوں میری فیوریٹ ہے بھائی چائے اور میں چائے پیرہ بہت زیادہ پسند کرتی ہوں اگر آپ لوگ میرے بلوگ دیکھتے ہوگے تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کو بلکل بھی تھکاوٹ نہیں ہوئی تھی ہم لوگ جرور تھک گئے تھے اور یہ ایک گاڑی لے کے آیا تھا تو اس کو بہت زیادہ پسند آ رہی تھی تو میں نے اس کو دلا دی چلتے چلتے مطلب راستے میں ایسی اٹھا لی تھی اس نے تو میں نے جلدی سے پیسے دے دی میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کیسی ہے کیا ہے اور بچے تو بھائی ایسی پسند کر لیتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا تو چلیے گائز میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم لوگ کیا کیا لے کے آئے ہیں گائز یہ ہے سب سے پہلی ڈریس جو اکسو نے پہن رکھی ہے یہ ایک جینز اور شرٹ لے کے آئی ہے بہت ہی سندر لگ رہی تھی بہت ہی اچھی لگ رہی تھی اس کے اوپر اور واقعی میں جو جو چیزیں ہم لوگوں نے خریدی تھی بہت ہی سوچ سمجھ کے خریدی تھی آج کل تو مجھے نہیں سوچنا پڑتا ہے میری بھتیگیاں سوچتے ہیں کہ ان کو کیسا لینا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سینڈل ہے یہ اکسو اپنے لئے لے کے آئی تھی لیکن بیبوں نے پہل لی تھی تو اکسو اس سے یہی بول لہی تھی کہ اتارو اور یہ سب دیکھ کے مجھے بھی لگ رہا تھا کہ میری بھی ایک بہن ہونی چاہیے بھگوان نے مجھے بہن کیوں نہیں دیئے ہے کیونکہ مجھے بھی اپنی بہن سے اسی پرکار سے لڑنا تھا کیونکہ بھائیوں سے نہیں لڑ سکتے اس پرکار سے لیکن بہنیں جب یہ دونوں لڑتی ہیں تو مجھے ایسا لگنے لگتا ہے کہ میری بھی ایک بہن ہونی چاہیے لیکن اس جنم کا تو پتہ نہیں شاید اگلی جنم میں ملے تو کہہ نہیں سکتے اور یہاں پر بیبو یہ والی ڈریس لے کے آئی تھی لیکن اس نے جو پہنی تو اچھی تو لگ رہی تھی لیکن اس کا جو کومی نیشن تھا وہ آپس میں نہیں کھل رہا تھا کیونکہ جو ٹاپ تھا وہ اس نے الگ پسند کیا تھا اور جینس الگ پسند کی تھی اور جینس جو تھی وہ کورٹرائز میں تھی تو اس لیے اس کے اوپر جو ٹاپ تھا وہ شاید میرے حساب شہ جو بھی تھا مطلق دوسرا جائے گا یہ ٹاپ نہیں جائے گا میں نے اس سے یہی بولا اور جینس بلو جینس کے ساتھ یہ ٹاپ جائے گا تو اس کے پاس بہت سارے تھے تو اس نے کہا میں الگ الگ پہن لوں گی لیکن اس نے جب یہ پہن لیا تھا تو زیادہ کومی نیشن نہیں کھل رہا تھا بس پسند آ رہا تھا اور سب سے زیادہ تھی اکسو خوش کیونکہ اکسو کی پسند کی ساری چیزیں مل گئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں اکسو نے یہ دوسری ڈریس کھری دی تھی اور ان لوگوں نے بہت سارے کپڑے کھری دی تھی تو وہی میں ایک کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں اور سینڈل بھی کھری دی تھی تو بہت زیادہ سندل لگ رہی تھی اکسو اور اکسو نے یہ ساری چیزیں شاید میری برڑے کے لیے کھری دی ہیں کیونکہ اکسو کا برڑے بھی آنے والا ہے اور ہم لوگوں کا تو یہ تھا کہ بس تم لوگ لے لو جو لینا ہے تو ہم لوگ تو بس دینے والے تھے اور یہ لوگ کھریدنے والے تھے اپنی پسند سے اور یہاں پر ہم لوگ ارابی کے لیے بھی یہ ڈریس لے کے آئے تھے تو ارابی بھی پہن کے بہت خوز ہو رہی تھی ارابی کے لیے ہم لوگ فراؤگ اس لیے لے کے نہیں آئے تھے کیونکہ ارابی نہ فراؤگ اس کو پسند آتی ہے اس کو اس ٹائپ کے کمفرٹیبل کپڑے زیادہ پسند آتے ہیں ارابی کو ان میں روتی نہیں ہے اگر فراؤگ بغیرہ پہنا دو تو بہت روتی ہے اس لیے ہم لوگ اس ٹائپ کے اس کو کپڑے لے کے آئے تھے اور یہاں پر بے بو جو ہے وہ بلو جینز کے ساتھ یہ ٹاپ پہن کے دیکھ رہی تھی تو مجھے اچھا لگ رہا تھا لیکن مجھے لگ رہا تھا بے بو تھوڑا سا کنشیوز تھی کہ اس کو ہی پسند آ رہی ہے کی نہیں اور وہ جو کنفیوزن ہے وہ شاید میں بھی بنی ہی رہے گی اور یہاں پر میرا جو بیٹا ہے وہ اپنے لیے سینڈل لے کے آئے تھا اپنی پسند کے اور کپڑے بھی اپنی پسند کے لے کے آئے تھا آپ گائز مانو گے نہیں ان بچوں نے جو شاپنگ کی ہے وہ اپنی پسند کی کی ہے ہم لوگ تو کچھ بولی نہیں پا رہے تھے اور یہاں پر چلتے پھرتے گائز میں نے اپنے لیے بھی شاپنگ کر لی تھی میں یہ دو ڈریسز اپنے لیے لے کے آئی ہوں مجھے بہت پسند آگئی تھی یہ جیسی ڈمی پہنے تھی نا تو مجھے یہ لگا کہ ہاں بس مجھے ہی لینی ہے تو میں نے یہ دونوں ڈریسز لے لی تھی مجھے وائٹ والی زیادہ پسند آلی تھی لیکن میری بھتیجوں کے یہ والی پسند آئی کہ ان کے کہنے پر میں نے لے لی اور پھر اس کے بعد میں نے تو گائز پہنی نہیں پائی میری بھتیجیاں دونوں پہن پہن کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مٹک رہی ہے اور باقی میں بہت ہی اچھی لگ رہی تھی اور مطلب جیسے ہوتا ہے کہ کچھ خرید کے من خوص ہو جاتا ہے تو میرا تو من خوص ہو گیا تھا اور مجھے اس ٹائپ کی ڈریسز بہت زیادہ پسند ہیں لونگ ہو اور کمفرٹیبل ہو تو گرمیوں میں ویسے بھی اسی پرکار کی ڈریسز زیادہ اچھی لگتی ہیں اور اکشو جو ہے اس کا من اس والی ڈریسز پہ بہت زیادہ آ رہا تھا وہ بول رہی تھی کہ بوہ جی یہ والی ڈریس مجھے دے دو لیکن میں نے اس کو نہیں دی اور نہ ہی میں دوں گی اور بوہ بھتیجیوں میں تو کیری یہ سب چلتا رہتا ہے اور یہاں پر سب کو دکھانے کے بعد گائز ہم لوگ بہت زیادہ تھک گئے تھے اور بھی چھوٹا موٹا سامان تھا جو ہم لوگوں نے لیا تھا لیکن اس چھوٹے موٹے سامان کو دکھانے کا کوئی سوائدہ نہیں ہے اس لئے میں گائز سارا سامان جلدی سے سمیٹ دوں گی کیونکہ رات بہت زیادہ ہو گئی ابھی کھانا بھی نہیں کھایا ہے اور بہت زیادہ سمیں ہو گیا ہے کیونکہ ہم لوگ سبا نو بجے تو مارکیٹ سے آئی ہی ہیں اور پھر یہاں پر یہ سارا سامان پھیلا کے بیٹھ گئے تو ابھی گیارہ سمتھنگ بج گیا ہے اور ابھی کھانا ہم لوگ نے کھایا نہیں ہے تو اب کھائیں گے ہم لوگ گائز کھانا اور میں اسی کے ساتھ کروں گی ویڈیو کا اینڈ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو جورو سے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل سے جوڑے رہیے گا تو چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکے بائی بائی لب یو آل گائز